موسیقی 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 اسلام علیکم ویورز آج میں ہزاروال ٹیم کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا سب سے پہلے کہ یہاں پہ ایک بہت اچھا فرینلی انوارمنٹ لوگوں نے ہمیں پروائیڈ کیا اس کے لابہ میں اپنا انٹردکشن کرواتا چلوں ہم کامسٹر یونیورسی اسلامباد اپٹ آباد کیمپس سے یہاں پر ہرنوئی میں سپیشل افتار کرنے ہیں ہرنوئی اپٹ آباد کے ایک بہت ہی خوبصورت اور تفریر مکام ہے یہاں پر دن کو اور رات کو عوام اپنی انجوائیمنٹ کے لیے لڑکے یہاں پہ سویمنگ کے لیے پیملیز یہاں پہ افتار پارٹیز کے لیے ڈینر کے لیے موسیقی وزیٹ کرتے رہتے ہیں اور رمضان کے موسم میں سپیشلی ہرنوئی کا موسم یہاں کے خوبصورت پہاڑ نظارے یہاں کے چشمے یہاں کی ویدر کنڈیشنز بہت ہی خوبصورت ہیں سو یہاں پر بہت ہی میں لکی ہوں کہ مجھے اپنے یونیورسٹری لائف کے اینڈنگ پر مطلب لائے کے فیئر ویل فرم ہزارے وال ٹیم آج اپرچونیٹی ملی ہے آپ سب لوگوں کو بھی میں انبائیٹ کرنا چاہوں گا کہ جس کا بھی اپٹ آباد میں ٹوئر ہو تو وہ ہرنوئی لازمی وزیٹ کریں اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھیں ہزارے وال چینل اور ہمارے پاس اس وقت ہرنوئی میں کچھ دوستوں کی ایک افتار پارٹی تھی اور اتفاق سے ہم لوگ ان کے ساتھ ابھی کچھ بات چیت کریں گے جی اسلام علیکم جی بھائی کیسے ہیں آپ اللہ کے شکر رمضان کیسا گزر بہت الحمدللہ بہت اچھا گزر رہا ہے اچھا آپ لوگ ادھر اکثر آتے رہتے ہیں اکثر بس زندگی کے جمیلوں سے ٹائم نکال کے کبھی کبھی آ جاتے ہیں تو کیسا فیل کرتے ہیں بہت اچھا فیل کر رہے ہیں موسم بہت اچھا ہو رہا ہے ماشاءاللہ سارے دوست مل جاتے ہیں ایک جگہ اور اچھا لگتا ہے کیا کھایا آپ نے چکن کھایا کباب کھایا اور فروٹ بغیرہ سب سے بہت جو تیسٹی چیز ہی ہوگے وہ ہمارے سدر صاحب ہے دوست ہیں انہوں نے اپنے ہاتھ سے نہیں کھانے والی چیز کھانے والی چکن تھے چکن انہوں نے بنایا تھا ستیم روست بنایا تھا وہ کھایا بڑا مزا آیا انہوں نے دی اچھا آپ کیا ریسپی یوز کرتے ہیں بھائی بنانے میں ماشاءاللہ سے نہیں بیسے ہی کبھی کبھی بنا لیتے ہیں ویسے سننے میں ہے کہ عورتوں کے ہاتھ میں دذت تو ہوتی ہے پر جب مرد بناتا ہے اس کا اپنے مزد میرے خواہد میں اصل میں میں مستحی ہے کہ مرد کبھی کبھی وہ کرتا ہے تو اس وجہ سے وہ اتفاقہ نہیں ڈھوٹ خود ہی ٹیسٹ اس کا بن جاتا ہے شوک سے وہ کبھی کبھی بناتا ہے تو عورتوں کا جب ہوں بھائی آپ بھی انہی کے فرینڈ ہیں جی ہاں پھر کیا نام ہے آپ کو عرشد سواتی عرشد سواتی صاحب آپ کونسی جگہ پر رہتے ہیں ناما شہر ناما شہر میں رہتے ہیں تو یہ بچ من کے دوسٹ ہیں جی ہم ایک ساتھ کام بھی کرتے ہیں اور نوستی بھی ہے تھے کیو بھائی ما شاہاللہ آپ کو میں دیکھ رہا تھا کافی ایکٹیو تھے آپ نماز وغیرہ بھی آپ نے پڑی ہے سب نہیں پڑھئی فضل سے سارے جتنے دوست ہیں سب نے نماز پڑھئی اچھا کوئی بچپن کی کوئی بات بتائیں جو آپ دوستوں نے کافی کٹھے کوئی بچپن میں فن کیا ایسا کوئی بات کیا ہے کافی دفعہ ادھر بھی آئے ہیں ارنوز ظاہر ہے آپ کو پتہ ہے ایک ہی نزدیک ترین مقام ہے تو یہاں پہ بھی بچپن کی کافی یادیں ہیں تو ایسا کوئی یاد تو نہیں ہے ابھی جو ہمارا گئٹوگیدر تھا کافی ہم نے انجوائی کی ہے اصل میں ابھی پچھلے دنوں میں کچھ لوگ گئوئے تھے اتنے دور دور جاتے ہیں لیکن وہاں پہ آدمی انجوائی نہیں کر سکتا جتنا یہاں پہ مطلب تھنڈ بھی تھوڑا سا موسم تھوڑا سا تھنڈا ہوتا ہے اتنا بھی نہیں ہوتا کہ آدمی بیٹھ بھی نہیں سکے تو میرے حال سے بہت آئیڈیل پیس ہے کہ کوئی بھی اگر فیملی آنا چاہے یا دوست آنا چاہے تو یہ جگہ اب دیکھیں لائٹس فیرا کا بھی قدرتی ہے ایسی جگہ مل گئی ہے کہ جگہ بھی بالکل اموار اور یہ ساری جگہ جائے کی ہے کافی تینکیو جی اچھا آپ بھائی کچھ بولنے چاہے جی بھائی میں تو سب بھائیوں کے خاص کر ہمزام میں در آگے افتاری کرنے اور خاص کر افتاری کے بعد بہت اچھا موسم ہوتا ہے یہاں کا ہوا چلتی ہے پیارہ بھی ہوتا ہے اور بڑا مزا ہے ہم سبجھی دوست آمومن آتے ہیں افتاری ادھر ہی کرتے ہیں مجھے آپ تھوڑا ساگئے ہیں آپ سے اگر اگر ایک سوال کروں میں پورا کریں گے خیر ابھی تو افتاری ہوگی کوئی بھائیہ وغیرہ کوئی سنا دیں بھائیہ تو بھائی نہیں ہے بھائیہ آپ کی فیر سے لگ رہے ہیں کہ آپ کے اندر کوئی سنگر ہے یہ بات ہے نا چی وہ میرے دوست ہیں وہ آپ کو سنا سکتا ہے نہیں 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 بھائیہ آپ دیکھیں ہم ریکویسٹ کر رہے ہیں بھائیہ بھائیہ کیا سنا ہے ابھی نہیں آرہا جی کچھ سوڑا سا سنا دیں تھوڑا سا سنا دیں گانا سنا دوں گانا سنا دوں گانا سنا دوں شین اسمان زرے زرے تو زرہ تنابونا یا توہ سلاونا تینکیو تینکیو جی تو آپ بھی مجھے یہ بتائیں کہ آپ کتے وجہ پہنچے ہیں دور ہم دقریباً ساڑھے پانچ پہنچے ہیں یہاں پہ تو ادھر ہی آپ نے کھانا بھائیہ بنایا ہے گر سے لے نہیں بنایا تو ادھر ہی ہے ساری کوکنگ وغیرہ ادھر ہی کیا موسم اچھا ہے پانی ہے پانی میں پہلے نائے ہیں پھر اس کے بعد کھانا مانا ادھر ہی میں بار بی کیو کیا ہے اور ادھر ہی افتار کیا ہے اچھا آپ فیملی کے ساتھ آئے ہیں جی جی اچھا آپ نے کوئی چیز بنایا ہے میں نے بابی کیوں میں نے کیا جی کھلے کھلے ابھی بھی نہیں پشھا آپ اس وقت تھے نہیں اگر آپ ہوتے تو آپ کو بھی انوائٹ کرتے ہیں بھائی آپ اس ویڈیو کے طرح میں ایک پیغام پچھانا چاہتا ہوں کہ جس طرح آپ کو پتا ہے کہ یہ مائی رمضان تیزی کی طرف اپنی منظر کی طرف گامزن ہے تو میں سامین اور ناظرین کو یہ پیغام پچھانا چاہتا ہوں کہ اس جو رمضان ہے اس کا تقدس کا پاعمال نہ کیا جائے بلکہ اسے جس طرح اللہ رب العزت نے قرآن مجید اور فرقان حمید میں سے جو اس امت محمدیہ کے لئے جو فرمان اور اس مائی رمضان کے لئے جو فرمان ہیں جس طرح اسے پوری طرح گزارنا چاہیے یعنی نماد نوافل اور دیگر کان یہ رمضان اللہ رب العزت نے بہت سی اس کے اندر چیزیں اللہ رب العزت نے رکھی صرف بھوک ہی نہیں ہے بلکہ اللہ نے کہا کہ اگر کوئی روزہ رکھتا ہے تو اس کا صرف موں کا ہی روزہ نہیں ہے پیٹ کا ہی روزہ نہیں ہے بلکہ اس کا کان کا بھی روزہ ہے وہ گانا نہ سنے میوزک سے پاک رہے بری چیز غیبت نہ سنے اگر زبان صرف پیٹ کا روزہ نہیں ہے پھر زبان کا بھی روزہ ہے کہ اپنی جو زبان ہے اسے غیبت سے بچائے اور دیگر جتنے بھی جسم کے عزائیں ان سب کو بچائے گا تو پھر اللہ رب العزت اس کے روزے کو اپنے آنکھ قبول کریں گے بھائی آپ افتاری کر گے کیسا فیل کرتے ہیں میں بہت زیادہ اچھا فیل کر رہا ہوں اور انجوائی بھی بہت زیادہ کر رہا ہوں ایسا لگ رہا ہے کہ ہرنوک کہہ جاتا ہے ہمارے ہزارہ کندر آتا ہے بہت زیادہ اچھی سمیل ساری ہیں اور میں خود بھی یہاں پہ آج افتاری کی ہے بہت اچھا فیل گیا بہت اچھا لگ رہے ہیں تینکیو ہرنوی میں ہمارے ساتھ اسمان ہے بڑے ہی مہنتی بچے ہیں یہ فرس ٹائم سکول بڑھتے ہیں اور سیکنڈ ٹائم ادھر یہ گوڑ سواری کرواتے ہیں لوگوں کو جی اسمان جی ہم افتاری کے بعد بھی چلاتے ہیں پہلے بھی چاتے ہیں شکر اللہ حمدللہ مارا کام افتاری کے بعد بھی لوگ فیملی میں گار آتے ہیں بیٹھتے ہیں بچے بھی بیٹھتے ہیں تو کیا چارج کرتے ہو پر سواری پچاس اربعہ بھی لیتے ہیں سو اربعہ تو یہ آپ کا اپنا گوڑا ہے یا کسی کے ساتھ کام دے ہیں شکر اللہ حمدللہ اپنا ہے گوڑے کا کیا نام رکھا جب اس کا نام پکارتے ہیں کچھ ہلتی جلتی آئی سب کیا نام آنتی ہے اس سے بات کرو بلو رانی بلو رانی کہو تو میں جان دے دوں یہ وہ بلو تو نہیں ہے ناظرین اس وقت ہمارے ساتھ شاہد بھی موجود ہیں جو کہ پردیس میں انہوں نے کافی ٹائم میں گزارا ہے اور اسلام علیکم شاہد بھی اسلام رحمت اللہ کی حال ہے ٹھیک ہے بھائی شاہد بھی مجھے یہ بتائیں کہ اپنے دیس کا کیا مزہ اپنے دیس میں جو مزے وہ بہر مزہ نہیں ہے میں بہر ہوتا ہوں بسکلی پاکستان ہوں میں بہت خوش ہوں اور بہت ہی پاکستان کی ابو وہاں اپنا دیس اپنا ہی ہوتا ہے وہاں پہ آپ کو پتہ ہے گروہل ہی نہیں ہوتے ہیں فیملی نہیں ہوتے ہیں یہاں پہ آیا ہوں اپنی مام در سے اپنی فیملی سے ملا ہوں وہ بہت اچھا لگا ہے تو رمزان کیسا گزارتا ہے پاکستان میں الحمدللہ رمزان پاکستان بہت اچھا گزارتا ہے اور یہاں پہ بہت اچھے کھانے بھی ملتے ہیں اور ہوتھ کک کرتے ہیں کبھی کبھی فیملی کے ساتھ آئے ہیں کبھی فیملی کے ساتھ گھومنے ہیں ماشیل آئی انجوائی سو ماجینہ تو کب تک ہے آپ ادھر پاکستان میں ماشیل آئی انجوائی سو ملتے ہیں ماشیل آئی انجوائی سو ملتے ہیں تو شاید بھی فیملی کے ساتھ آئے ہیں نہیں میں کھل آئے ہیں میرے فیملی یہاں پہ آتی ہیں تو اورنو میں جو بھی آپ آئے ہیں کھانا وغر ایدر ہی کھایا ہاں جی ہم تھوڑی اپنے گھر سے لے کے دھر واقعی یہاں سے رسٹران سلی تو مجھے یہ بتائیں کہ جو آپ کے یوکے میں دوستان کو کو میسیج دینا چاہے وہاں پاکستان میں کھڑے ہوگی میرے جو کی جو دوستان میں کہ آپ پاکستان میں ہو ہمارا دیش بہت اچھا ہے پاکستان کے لگ بہت اچھے ہیں بہت نواز ہیں اور حب جب آپ پاکستان میں ہوگی ہمارے کھنٹی بہت اچھا ہے جو ہر سوچی لئے ہیں ترجم ویدیو سوچی کھنٹی ترجم ویدیو سوچی موسیقی